قیامت میں اللہ تعالی چار قسم کے لوگوں کو دوسرے چار قسم کے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لئے پیش فرمائے گا نمبر ایک مالداروں کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا جب کوئی مالدار عذر پیش کرے گا کہ دنیا میں کاروباری مشاغن نے تیری عبادت کا موقع ہی نہ دیا تو کہا جائے گا تو جھوٹا ہے سلیمان علیہ السلام تجھ سے زیادہ مالدار تھے مگر ان کی دولت اور حکومت کی ذمہ داریوں نے عبادت سے نہیں روکا دوسرے نمبر پر غلاموں کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے جائے گا غلام کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے جس کا غلام بنایا تھا اس کی غلامی نے تیری عبادت نہ کرنے دی اس سے کہا جائے گا تو غلط کہتا ہے اگر غلامی مانے ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر میں غلام تھے ان کی غلامی کیوں مانے نہ بنی تیسرے نمبر پر غریبوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش ہوں گے غریب کہے گا یا اللہ میں تیری عبادت کہاں سے کرتا تو نے مجھے غریب بنایا اس غربت نے مجھے نہ دنیا کا رکھا نہ آخرت کا اس سے کہا جائے گا تیرا عذر باطل ہے کیا تو ہمارے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ غریب ہی انہوں نے غربت میں کیسے عبادت کی چوتھے نمبر پر مریضوں کے مقابلے میں حضرت عیب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا مریض کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں اتنے امراض میں مبتلا کر دیا کہ ہم کچھ نہ کر سکے کہا جائے گا تم بھی جھوٹے ہو ذرا عیب علیہ السلام کو دیکھو کیا تمہارے امراض ان سے بھی زیادہ سخت سخت تکلیف دیکھتے وہ تو انتہائی تکلیفوں میں بھی میری عبادت کرتے رہے تمہارے لئے بھی کچھ مشکل نہ تھا اگر کرنا چاہتے اس کے بعد سب خاموش ہو جائے گی ان لوگوں کے لئے اس میں کتنی عبرت آمیز نصیحت ہے جو ذرا ذرا سے بہانے پر فرائض چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو پنج وقتہ نماز باجمعات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے